موسیقی انیس سو بانوے تک بولی ووڈ شہنشاہ امیتاب بچن بطول لیجنڈ بوکس آفیس پر چھائے ہوئے تھے لیکن مرکزی ہیرو کی حیثیت سے ان کا دور ختم ہونے کو تھا عامر خان فلم قیامت سے قیامت تک اور سلمان خان فلم میں نے پیار کیا کے ذریعے آ چکے تھے لیکن مکمل طور پر فلم انڈسٹری میں قدم نہیں جمع پائے تھے یعنی نئے اور پرانے کے درمیان جو خلیج تھی اسے پر ہونا ابھی باقی تھا لیکن پھر انیس سو بانوے میں فلم دیوانہ آگئی جس نے انڈسٹری کو نیا سپرسٹار دے دیا لوگوں کو شاید شاروخ خان میں کچھ نیا کچھ تازہ کچھ مختلف ملا ایک ایسے وقت میں جب بھارتی فلمیں امیتاب بچن کے بعد نئے بادشاہ کی تلاش میں تھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شاروخ خان کو اس فلم میں مجبوری میں سائن کیا گیا تھا کیونکہ دیوانہ فلم سے ارمان کوہلی اپنا فلم میں ڈیبیو کرنے والے تھے انہوں نے فلم سائن کی اور شوٹنگ بھی شروع ہو گئی ارمان کوہلی مشہور ڈائریکٹر راج کمار کوہلی کے بیٹے تھے ان کے نخرے اٹھانا میکرز کو اتنا بھاری پڑ گیا کہ انہوں نے نہ صرف ارمان کوہلی کو فلم سے باہر کا راستہ دکھایا بلکہ فلم میں کسی نئے اداکار کو لینے کا فیصلہ کر لیا فلم کے پوسٹر میں شاروخ خان نہیں بلکہ ارمان کوہلی تھے کیونکہ فلم کا پوسٹر بنایا جا جکا تھا اور اس کو میکرز بدلنا نہیں چاہتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ سیکنڈ لیڈ والا ہیرو بولی ووڈ کا نمبر ون ہیرو بننے والا ہے شاروخ خان کو بیسٹ ڈیبیو اداکار کا فلم فیر ایوارڈ ملا شاروخ خان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پوسٹر میں دیویا بھارتی کے ساتھ ارمان ہی ہیں اگر فلم ارمان کے ساتھ بن جاتی تو شاید ہی نہ چل پاتی اور نہ ہی انڈسٹری کو اپنا بادشاہ مل پاتا اگر دیوانہ فلم ارمان کوہلی کے ساتھ بنتی تو اس بات کو سوچ کر آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں